چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چم جانے والے میرا دل بھی چم جانے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے تھہرانے والے میرا دل بھی چم جانے والے رکھے گا یوں ہی ان کا چارہ چارہ ہے گارت ہے گا یوں گی ان کا چارہ چارہ ہے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے 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 رضا 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 اللہ اس مقتے پر جو عالی حضرت نے کہا اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے اور سب سے بنیادی بات ہے یہ حلا ہضرت کہتے ہیں حلا ہضرت کہتا ہے یہ نفس ہمارے اندر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں سے اچھا دیکھنا دوسرے کو کم تر کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھندے کی کوشش کرتا ہے کدیک کہتا ہے کہ میں بہت عlli لو bardzo جز دن میں مار دی پھر تو ہی تو شروع ہو جائے پھر مہربانی شروع ہو جائے گی رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا اولا علی ایک جنگ میں لڑا رہے تھے دشمن آپ کی تلوار کے نوک کے نیچے آگیا ہے مولا علی اس کے اوپر بیٹھ گیا جیسی اوپر بیٹھے تو وہ خبیص نے مولا علی کے موں پر تھوکنے کی کوشش کی مولا علی نے اپنی تلوار اٹھالی اس کے اوپر سے اور چلے گئے چھوڑے صحابہ نے پوچھا علی وہ آپ کی زد میں تھا آپ نے کیوں نہیں مارا اس کو کہا علی کی جنگ بھی اللہ رسول کے لیے دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے اور محبت بھی اللہ رسول کے لیے جب اس نے میرے تھوکنے کی کوشش کی تو میرے نفس نے کہا اس کو مار دے میں نے اس لیے چھوڑ جو اللہ حکم بولیے سبحانہ اللہ یہ انیس بھی شب جو ہے آج بیس لگ گئی کل جو شب رات گزری مولا علی کو عبدالنحمن ابن ملجم نامی شخص نے خارجی نے آپ پر وار کیا اور زخمی کر دیا سجدے کی حالت میں وہ سجدی کی حالت میں جب اس نے وار کیا تو مولا علی کی جملے ہیں تاریخی مولا علی فرماتے ہیں فزتو بھی رب بالکعبہ کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا علی کو وار بھی ہوا تو میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا تھا کہیے سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ امام فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے رضا نفس دشمن ہے